موسیقی دھنیباد پرم پتہ پرمیشور ہم آپ کا حردائے سے دھنیباد کرتے ہیں کیونکہ آپ مہان سامر کی پرمیشور اور عدبد یکتی کرنے والے اور سامر کے انوکھے کام کرنے والے پرمیشور ہیں آپ نے ہمارے لئے انوکھے کام کر دیئے ہیں اپنے پتر کے بلیدان کے دورا اور پویتر آتما کو بھیج کر آپ ہمارے جیون میں اس کارے کو ستاپت کرنے کا کام کر رہے ہیں کلیسیا کے دورا ہم آپ کا دھنیباد کرتے ہیں یہ آپ کے وہ عدبد کارے ہیں جو سنسار میں لوگ رہ تو رہے ہیں لیکن انہیں اس بات میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں اپنی بدھی سے اس باتوں کو جان ہی نہیں سکتے ہیں ہم آپ کا دھنیباد کرتے ہیں کہ آپ پویتر آتما کے دورا اپنی کلیسیا میں ہمیں اس بات سے عوضت کر آ رہے ہیں کہ ہم اس سچائی کو جانے اور اپنے پرمیشور پتا کے یوجنا کو سمجھیں اور پرمیشور کے کلوتے پتر پربی یشو مسیح کے دورا ہم اس آنے والے یوگ کے لیے تیار ہوں تاکہ ہم اس یوگ میں پرویش کریں اور پرمیشور کی مہیمہ کا کارن بنیں دھنیباد کرتے ہیں پربو آپ کی ساری یوجناوں کے لیے جو آپ نے پرتیک منوشے کے لیے بنائی ہے کیونکہ آپ کسی کا پکشپات نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ پرتیک منوشے کو ایسے گرہن کرتے ہیں کیونکہ آپ نے منوشے کو بنایا ہے اور سارے منوشے آدم سے آدم کے مول سے ہیں اور اس لیے پربو سمست مانو جاتی کو آپ چھٹکارہ دینا چاہتے ہیں اور آپ نے اسی مول میں اپنے پتر کو اتفن کر کے اور اپنی سامر کے دورا پاپ کو اور مرتیو پر جائیونت کرا کر اپنی مہیمہ کو پرکٹ کیا ہم آپ کا دھنیباد کرتے ہیں کہ جتنے لوگ آپ کے کلوتے پتر پربویش و مسیح پر بھی شواس کرتے ہیں وہ پاپ پر جائیونت ہوتے ہیں اور مرتیو پر بھی جائیونت ہوں گے جب پربویش و مسیح آئے گا تو ہمیں اس نئے جیون میں پربیش کرائے گا پنردھان کی دہے کے دورا اس لیے ہم آپ کا دھنیباد کرتے ہیں آپ کی یوجناؤں کے لیے جو کلیسیا کے دورا آپ پوری کر رہے ہیں اور چاہتے پربو جتنے لوگ کلیسیا میں آ رہے ہیں وہ آپ کی یوجنہ کو سمجھیں اور آپ کی یوجنہ کلیسیا کا حصہ بن کر آپ کی یوجنہ کے انسار اس اندھ جیون کے وارث بنے تاکہ آپ کی مہمہ پڑھا دھنیباد کے ساتھ اس پراتنا کو آپ کے ایک لوتے پور پربویش و مسیح کے نام سمانتے ہیں آمین پریز دل لڑ ہم پرمیشور کا دھنیباد کرتے ہیں کیونکہ پرمیشور دھنیباد کے یوگ یہ ہے آج لائٹ آف لائف اپیسوڈ سیونٹی سکس میں ہم لوگ آ گئے ہیں اور ہم لوگ سٹڈی کر رہے ہیں ورطمان یوگ اور آنے والا یوگ کیا ہے پریزنٹ ایج اور ایج ایز کمیگ اور آج ہم لوگ ورطمان یوگ کل ہم نے دیکھا تھا آج ہم آنے والے یوگ کے وشہ میں جانیں گے بائبل میں آنے والی صدی یا آنے والی آنے والا یوگ کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ مسیح کے دوسرے آگمن پر شروع ہوتا ہے آنے والے یوگ کا آرم مسیح کے آنے پر ہوگا اور بہت سے لوگ ان سب باتوں سے بلکل انبھگئے ہیں آج سے نہیں یہ شروع سے ہے یہ مسیح کے دوسرے آگمن پر شروع ہوتا ہے اور آننت کال تک رہے گا اسی لیے اس یوگ میں پرویش کا مطلب آننت جیون ہے اس یوگ کی وشہشتہ اس پرکار ہے یہ آننت یوگ ہے شاشوت ہے یہ دوسرا قرنطیوں چار ادھیائے کا اٹھارا پت پڑ دیجئے دوسرا قرنطیوں چار ادھیائے اٹھارا پت جہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے اور ہم تو دیکھی ہوئی وستوؤں کو نہیں پرنتو اندیکھی وستوؤں کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی وستوؤں تھوڑے ہی دن کی ہیں پرنتو اندیکھی وستوؤں صدا بنی رہتی ہیں آپ کی آپ کن باتوں کی فراک میں دیکھی ہوئی وستوؤں تو آپ فیزیکل لائف لیکن جب ہم پربو یشو مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھی ہوئی چیزوں اسے مو پھیرتے ہیں اور ان چیزوں کی اور جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں جب ہم پویتر آتما پرمیشور کے وچن میں ہمیں دکھاتا ہے تب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آج سنسار میں لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں جی آگے ہو گیا اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے شریر جو مسیح میں ہیں پوری طریقے سے چھڑائے گئے ہیں ہاں سبھی شاسن ادھکار اور شکتی جو مسیح کے ادیشیوں کو کا ویرود کرتی ہے نشت ہو جائے گی آنے والے یوگ میں آج جن جس پرکار کے شاسن جو شاسن یعنی جو گورنمنٹ اور جو ادھکار اور شکتی جو مسیح کے ادیشیوں کا ویرود کرتی ہے وہ سب نشت ہو جائے گی پہلا قرنطیوں پندرہ دھیائے چوبیس پچیس چھبیس پت پڑھئیے پہلا قرنطیوں اس کا پہلا قرنطیوں پندرہ دھیائے چوبیس پچیس چھبیس اس کے بعد انت ہوگا اس سمیں وہ وہ کون یشو مسیح ساری پردھانتا اور سارا دھکار اور ساری سامرت کا انت کر کے راجے کو پرمیشور پتہ کے ہاتھ میں سامت دے گا کیونکہ جب تک وہ اپنے بیریوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے تب تک اس کا راجے راجے کرنا اب اشیح یشو مسیح کا راجے کب تک یشو مسیح راجے کرے گا جب تک وہ اپنے بیریوں کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ لے آئے اور جس دن سارے بیریوں کو وہ سارا شاسن ستہ جتنی بھی چیزیں آپ دنیا میں دکھائی دے رہی یہ سب مٹی جا رہی ہیں یہ بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ یہ مٹی جائیں گی مٹی جائیں گی وہ مٹھا رہا ہے کون مٹھا رہا تو ہر سال کس کا ورش ہے پرابو اور ہر سال آپ کو دنیا مٹھتی دکھے گی بھیانک طریقے سے تو دوہزار تئیس میں کیا ہوگا اور بھیانک طریقے سے مٹے گی کرو ویرود کتنا کرو گے وہ سارے ویرودیوں کو مٹھا دے گا اور آلاسٹ میں وہ جب سب کو مٹھا دے گا دوبارہ آئے گا تو وہ شاسن کو پتہ کے ہاتھ میں دے دے گا کہ یہ لو میں نے سب چیزوں پر جائے پا لیے سنسار پر جائے پر 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 راجی ہو گیا جی آگے پڑھئے سب سے انتم بیری جو نشت کیا جائے گا وہ اسی لیے یہ مسیح مریتیو پر جائے وانت ہو کر بیٹھا ہے جب وہ آئے گا تو سب سے انتم بیری ہمارا انتم بیری مریتیو کو ہمارے جیوان سے مٹھا دے آدم نے مریتیو کی شروع بات کی اور یہ مسیح مریتیو کا انت کرے گا دو ہی آدم سمجھ میں نہ تو آپ وچن پڑھنا شروع کر دیجئے اب تو آپ کو ساہیتہ مل رہی ہے کہ آپ پڑھی پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کے شریر جو مسیح میں ہیں پوری طریقے سے چھڑائے لیے جائیں گے رومیو کی پتری آٹھ دھیائے تئیس پت رومیو کی پتری آٹھ دھیائے اس کا تئیس پت پڑھی ہے اور کیول وہی نہیں پر ہم بھی جن کے پاس آتما کا پہلا پھل ہے آپ ہی اپنے میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے کی ارثات اپنی دہ کے چھٹکارے کی بات جو ہوتے مطلب انتظار کرتے اپنی دے کے چھٹکارے کی یعنی یہ دے مرتیو سے چھوٹ جائے جی ہو گیا نائیس رشتی اپنی پونتہ تک پہنچ جائے گی ییشو مسیح کے دوبارہ آگمان پہ جو نیا یگ شروع ہوگا اس میں نائیس رشتی جو مسیح میں وہ نائیس رشتی ہے نائیس رشتی اپنی پونتہ تک پہنچ جائے گی یعنی ہم لوگ مرن ہار دے سے چھوٹ کر ایسی دی یعنی پونر رتھان کی دے پراپ کر لیں گے جو مرے گی جیسے ہی یشو مسیح اسی لیے ہم پرمیش کے پتر کے صور ایک دم سور دود کے سامان جائیں پھر بھی سور آپ بھی وناش کے داس ستو سے چھٹکارا پا کر پرمیش سور کے سنتان کی مہیمہ کی سور تنتر پراپ کرے گی یہ سور شیش ادھار پراپ کرے گی اور رینیو ہو جائے گی کہنے کا مطلب سور شیش بھی نئی ہو جائے گی شیط کو آگ و گندھ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا کب جب ییش مسی دوارہ آئے گا جب ہم لوگوں کو پنر پورا ملے گا یعنی پنر رت ملے گی مرد کی ناش ہو جائے گا اس سمیہ شیط کو آگ و گندھ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا اور سمی کے انت میں پرمیشور کا راج مسی میں پری پون ہو جائے گا پرکاشت واقع اس کا بیس ادھی ہے اور اس کا دس پت پڑھئے ان پر بھرمانے نہیں ان کا ان کا بھرمانے والا شیطان آگ اور گندھ کی اس جھیل میں جس میں وہ پشو اور جھوٹا بھوش تین لوگ ہوں گے اس آگ کی جھیل میں ایک پشو یعنی انٹی کرائیس اور جھوٹا بھوش وقت جھوٹی بھوش وانی کرنے والا اور تیسرا شیطان یہ trinity of satan ہے اور یہ trinity of satan آگ اور گندھ کی جھیل میں ڈال دی جائیں گے جی اور وہ رات دن یوگ آن یوگ یوگو سے یوگو تک مریں گے نہیں تڑپتے رہیں گے اور یہ بھا پھنے کب تک انت سمیں کے لیے اس سمیں کا انت نہیں ہوگا اب آپ تھوڑا سا imagine کیجئے مرٹیو تو پھر بھی چھٹکارا ہے پیڑا سے چھٹکارا ہے لیکن جس بات چرچہ کی جاری ہے اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا آج آپ کو انوگرہ کا سمیں ہے پربو کے دوارہ انت چھٹکارا پراپ کر لو یا انت دنڈ بھوگنے کے لیے تیار ہو جی ہو گیا 22 ادھیائے کا ایک سے پانچ تک پڑ دیجے پھر پھر اس نے مجھے بل اور کیسی جلکتی ہوئی جیون کے جل کی ندی دکھائی جو پرمیشور اور میمنے کے سنگھاسن سے نکل کر اس نگر کی سڑک کے بیچو بیچ بہتی تھی ندی کے اس پار اور اس پار جیون کا ورکش تھا اس میں 12 پرکار کے پھل لگتے تھے اور وہ جیون کے ورکش میں ہر مہینے پھل لگتا تھا اور اس ورکش کے پتوں سے جاتی جاتی کے لوگ ارے باپرے ہر مہینے پھل لگتا تھا اور اس کی پتے سے لوگ چنگے ہو جاتے تھے جی پھر پھر نئے یگ میں یشو مسیح کے یگ میں جب آ رہا ہے اس میں پھر شراب نہیں اور پرمیشور اور میمنے کا سنگ حسن اس نگر میں ہوگا اور اس کے داس اس کی سیوہ کریں گے وہ اس کا مخ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا پھر رات نہ ہوگی اور انہیں دیپک اور سورے کے اجیالے کی کیوں 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 اندھیرہ نہیں ہوگا آگے پڑھ کیوں کی پربو پرمیشور وہ پرمیشور جوتی تو ہی ہے اور پرمیشور ہمارے ساتھ ہوگا ہم پرمیشور کے ساتھ ہوں گے تو پرمیشور تو جوتی ہے ڈیوائن لائٹ تو ہم جب ڈیوائن لائٹ میں ہوں گے تو ہم نہ سورج کی ضرورت ہے نہ پربو میں ہم چنے گئے ہیں اور یہ کام کلیسیہ کے دوارہ کر رہا ہے آنے والے یگ کی آشیشو کا ہم آج آنند اٹھا رہے ہیں مسیح کی دہ میں حالان کی اس ورطمان یگ میں ہم پہلے سے آنے والے یگ سے آشیشو کا آنند لے رہے ہیں ادھارن کے لیے ورطمان سمیہ میں مسیح پہلے سے ہی شاسن کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کے مادیم سے راجی کی گھوشنا کی جا رہی ہے افسیوں کی پتری اس کا پہلا دیا ہے اس کا بیس اور اکیس پت پڑھئے پہلا دیا افسیوں کی پتری پہلا دیا ہے اس کا بیس اور اکیس پت جو اس نے مسیح میں کیا کہ اس کو مرے ہو میں سے جلا کر سورگیے اس تھانوں میں اپنی دہینی اور سب پرکار کی پردھانتا اور عدھکار اور سامر تھے اور پربتہ کے اور ہر ایک نام کے اوپر جو نہ کیول اس یگ میں پر آنے والے یگ میں بھی لیا جائے گا یشو مسیح ان سب کے اوپر بیٹھا دیا گیا ہے پہلے سے بیٹھا یا اور سب کچھ سب کچھ کہاں ہے یشو مسیح کے کنٹرول میں پاؤ تلے کا مطلب اس کے وش میں آ گیا اب آپ کہاں کہتا پتہ میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں کہ کوئی پتہ کو نہیں جانتا کیول پتر اور کوئی پتر کو نہیں جانتا کیول پتہ اور وہ تیسرا وہ ویکتی ہے جس پر پتہ یا پتر اپنے آپ کو پرگٹ کریں نہیں پتہ اور پتر سوائم اپنے آپ کو پرگٹ کریں جب تک وہ آپ کو پرگٹ نہیں کرے گا آپ پرمیشور کو نہیں جانتے ہیں اور اس سچائی کو کبھی اپنے جیون سے الگ مت کیجئے گا کبھی کبھی لوگ برحمت ہوتے معلوم کہتے ہیں ہم نے پرمیشور کو دیکھ لیا سوال ہی نہیں اٹھتا پرمیشور کو دیکھ نے والا ویکتی اس آگیا تھا اس کے جیون اس نے پرمیشور کے درشن کیے تھے اور دیکھا کیا تھا کیول روشنی جس سے اندھا ہو گیا تھا فزیکل وہ بلائن ہو گیا تھا جس دن آپ نے پرمیشور کو دیکھ آپ فزیکل بلائن ہو جی آپ سورج نہیں دیکھ پاتے پرمیشور کو دیکھیں سورج سے بھی زیادہ تیز ہے پرکاش نہیں دیکھ سکتے تو کبھی یہ برہم مت پالی ہے کہ میں پرمیشور کو دیکھ مسیح کی دے میں رکھا گیا ہے اور ہمیں پہلے وچن میں دکھا جاتا ہے سورج کو دیکھ نا ہے تو آپ جل میں دیکھ سکتے پرچھائی کے روپ میں درشن کراتا ہے اور اگر آپ نے یہاں درشن کر لیا تو وہ اپنا درشن جب بھی دے گا وہ درشن بلکل عدبد ہوگا اس کے بعد آپ لائک نہیں ہوگے کہ کسی کو جا کے یہ دعویٰ ٹھوک رکھ کہ میں نے دیکھا نہیں ہوگا آپ دیکھنے کے بعد تب درہ جائیں بولنے کی شکتی بھی نہیں ہوگی اس لیے ابھی جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے ہیں ان کو پہلے جانکاری حاصل کیجئے اب یہاں پہ ہم نے دیکھا اس کا عفصیوں کے پتری دو ادھی چھے پت پڑ دیجے اور مسی یشو میں اس کے ساتھ اٹھایا اور سورگی ستھانوں میں اس کے ساتھ اٹھایا یعنی پنر تھان ہوا اور اس کے ساتھ بٹھایا سورگی ستھانوں میں یہ کلیسیہ ہے اب کلیسیہ میں آپ کب آئے ہیں ابھی آپ کے ساتھ یہ انوبھون نہیں ہوا ہے جس کا ورنن یہاں پر کیا جا رہا ہے یہ کلیسیہ میں جب لوگ مچیور ہوتے تب یہ ایکسپیرینس ملتا ہے تو ہر جگے اپنے آپ کو فٹ کر کے مد دیکھئے گا وچن میں نہیں تو آپ جائیں گے مسی میں پویتر آتما کی مہر ایک شاشوت ویراثت کی گیرنٹی ہے جو پویتر آتما ہم کو دیا جاتا born again کے ٹائم جب ہم مسی میں کلیسیہ میں آتما میں جنم ہوتا ہمارا ہماری آتما جنم لیتی ہے تو یہ ہمارا جو آتمی جنم ہے اس کی گیرنٹی پویتر آتما کے دورہ پرمیش دیتا کہ یہ مہر ہے کہ یہ میرا born again چائیلڈ ہے یہ میرا وہ بچہ ہے جس نے ابھی جنم لیا آتما میں مسی کی دیہ میں افسیوں کی پتری اس کا پہلا دیا ہے اور اس کا چودہ پت پڑھ یہ وہ یعنی پویتر آتما اس کے مول لیے ہو کے چھٹکارے کے لیے ہماری میرا کا بیانہ ہے کہ اس کی مہیمہ کی اس توتی ہو کس کی پرمیش کی مہیمہ کی اس توتی ہو یہ جو مہر ہے کہ پرمیش نے تم کو گرہن کیا ہے اپنی آتما دے کر پرمیش خالی ہاتھ گرہن نہیں کرتا پرمیش آپ مہر لگا کے گرہن کرے اور جس پہ مہر لگ گئی وہ کلیسیہ کا حصہ بن جاتا ہے اور بھاگے گا تو وہ اپنا بھاگ کھو دے گا اور پاپی کا نیا جنم یعنی یہی بھاگ جو اس نے کیول مسیح میں پرابت کیا ہے وہ نئی سرشتی کی شروع بات ہے یہ بتایا گیا جس کی اپیکش کی جاتی ہے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے آنے والے یوگ میں دوسرا قرانتی 5 دیائے 17 پد جس بات کی اپیکش پرابیش آپ سے رکھتا پرابیش آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ مسیح میں نئی سرشتی بن کر پرگٹ ہوں گے لیکن اگر آپ کلیس میں صحیح طریقے سے جڑے نہیں رہتے ہیں تو کیا یہ سمبھا ہے جی اس لیے یدی اس لیے یہاں پر یدی یعنی ہو سکتا ہے اگر اگر کا مطلب شک یہ ایک کنڈیشنل بات ہے اگر کوئی ویقتی مسیح میں ہے یعنی کلیس میں ہے تو وہ نئی سرشتی ہے اور اگر وہ چلا گیا تو نہیں ہے کام شروع نہیں ہوا پورا بھی نہیں ہوا جی پرانی باتیں بیدھ گئیں دیکھو سب باتیں نئی ہو گئیں دیکھو وڈ آیا بیچ میں بی ہول اس کا مطلب یہ میں آئی ہی یور اٹینشن پلیز کرپیا دھیان دیں کیا سب باتیں نئی آپ کے جیون میں ہو گئی ہیں نہیں نہیں ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب آپ کے جیون میں ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے جس جیون میں شروع ہوئی ہے آن گوئن آن گوئن پروسس میں ہے اس کے جیون میں ملی ہوئی تو لوگ کہاں سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پریپور ہو گئے اور یہ کام کلیسیہ کے دوارہ کرنا اس کو باڈی آف کرائیس کے دوارہ تو کہاں سے لوگ نو کے جہاز میں جتنے لوگ اندر تھے وہ جل پریلے سے بچے تھے جو باہر سے سب مٹ گئے تھے تو جو مسیح کی دے کے باہر ہوگا وہ نئی سرشتی میں آنے والے یگ میں وہ پرویش ہی نہیں کرے گا یہ جو مسیح کی کلیسیہ کے دورہ اس کو کرنا تھا اسے نو کے جہاز جہاز میں جو کیا تھا وہ دکھایا گیا ہے اور لکھا ہوا ہے جیسا نو کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی منوشہ کے پتر کے دنوں میں ہو گا سی میلی ریٹیز آپ کو نہیں ملے گی جب تک پویتر آتما آپ کو دکھائے گا نہیں جتنے لوگ نو کے ساتھ جہاز میں تھے پرانی لکھا وہاں پر تو پرانی میں نو نو کا پریوار تین بیٹے تین بھوے اور نو کی پتنی یہ انسانوں کا پریوار تھا انسان تھے اتنے آٹھ انسان تھے باقی جانور تھے سب پرکار کے جانور اور وہ جتنے اس جہاز کے اندر تھے وہ سب بج جل پرلے سے اور باقی جتنے باہر تھے ان کا کیا ہوا سب کنکال بن گئے تو پرمیشور نے انت کی بات آرم میں دکھا دی یہ وہ مسی میں کرے گا مسی میں کا مطلب مسی کی دے میں ارث کلیس میں جو مسی کی آتم دے ہے اس میں کرے گا پرمیشور اپنی آتما کے دوارا یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے اس لیے بھائیو میں تم سے پرمیشور کی دیا اسمرن دلا کر بنتی کرتا ہوں کہ اپنے شریروں کو جیوت اور پوتر اور پرمیشور کو بھاوتا ہوا بلیدان کر کے چڑھاؤ یہی تمہاری آتمک آراد نہ ہے اس تم پرک کر جان سکو کہ پرمیشور کی اکچھا کیا ہے اور بھلی اور بھاوتی اور صد اکچھا کیا ہے رومیو کی پتری بار ادھی ہے اس کا پہلا اور دوسرا پد میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ کو کیا ہم کو اور آپ کو آج کیا نردیش دیا جا رہا ہے کہ بھائیو میں پرمیشور کی دیا اس مرن دلا کر تم سے بنتی کرتا ہوں کہ اپنے شریروں کو آتما کو نہیں اپنے شریروں کو جیویت یعنی مرنے کے بعد نہیں آج جب تم جیویت عوستہ ہوں اپنے شریروں کو جیویت دوسری بات پویتر پویتر اپنے آپ کو کیسے کریں گے یہ کام تو پرمیشور کرتا ہے ییشو مسیح کے بلیدان کے دوارہ ہمیں پویتر کیا جاتا ہے جب ہم اس پر وشواس کرتے ہیں اور پرمیشور کو اپنا شریر سمرپد کرتے کلیسیان اپنے شریروں کو جیویت پویتر اور پرمیشور کو بھاوتا ہوا بلیدان کر کے چڑھاؤ پرمیشور کو آپ کا شریر کیسا چاہیے جو اس کو پسند آئے یعنی ڈسیپلنڈ باڈی اور ڈسیپلنڈ لائیف یہ ہماری آتمک آرادھنا ہے نئے سال سے کیا آپ آتمک آرادھنا کرنے کے لئے تیار ہیں یا شاریر آرادھنا کرنا چاہیے یشو مسیح اور پولوس پویتر آتمہ کے دوارہ اس زمانے میں جب لوگ ان باتوں کو سمجھتے بھی نہیں تھے تب نئے یگ کی باتیں کرتے تھے تو لوگوں کو پری کتھا لگی تھے آج کے یگ کے لوگوں کو اب تھوڑی واسط وقت مکتہ لگنے لگی اور آنے والے یگ میں لوگوں کو سب کچھ پتا چل جائے گا آپ کس سوچ میں پڑے ہیں ایک طرف سنسار کی دھارمکتہ ہے اور ایک طرف پرمیشور کی دھارمکتہ چناؤ آپ کو کرنا ہے پرمیشور کی دھارمکتہ کو چنیں گے تو آپ کو پرمیشور کے پرمیشور کے اکلوتے پت پربی یشو مسی کے بلیدان پر وشواس کرنا پڑے گا اور مسی کی دہ جو آتمک دہ کلیس وہاں پہ اپنے آپ کو سمرپت کرنا پہے تب ہی آپ کے جیون میں پرمیشور اپنا کارے شروع کرے گا اگر آپ سنسار کی دھارمکتہ میں لگے رہیں گے اور پرمیشور پرمیشور رکھتے رہیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ایسا لوگ کر رہے ہیں اب آپ یہ بتائیے ان سب باتوں کو سننے میں کہیں آپ کو پراتھنا ملی اور سب لوگ جو ان سب باتوں کو سمجھ بھی نہیں پائیں وہ کیول پراتھنا کرنا ہے نا اور اگر پراتھنا سے سب کچھ ہونا ہوتا تو یہ جو نردیش ہمیں دی گئے ہیں ان کا پالن پھر کون رہی ہے پرم پتہ پرمیشور ہم آپ کا ہردائی سے دھنی بات کرتے ہیں آپ کے اس مہان پریم اور اس ان اگرہ کے لیے جو آپ نے اپنے اکلوتے پتھ پرمیشور وسی کے بلیدان کے دورہ سمجھ سنسار کے سامنے پرگٹ کیا تاکہ جو کوئی اس بلیدان پر وشواص کرے جو کوئی آپ کے اکلوتے پتھ پرمیشور وسی کے مردیو اور پلر رتحان پر وشواص کرے اس آنے والے یوگ کی باتیں اس کے جیون سے نکلنے لگ اور جب پویتر آتما ہمارے جیون میں آتا ہے تو وہ ہمارے جیون سے ہمیں آنے والے یوگ کی اور پریر کرتا ہے اور ہمیں اس کی اور لے کر جاتا ہے اور ہر سٹیپ پر وہ ہمیں جائیون ہونے میں ہماری سہیتہ کرتا ہے چاہتے پیتا پرمیشور اتنی بڑی سہیتہ آپ نے ہمیں دیئے ایک ایسا سہیت جو پرمیشور کے مون سے ارثات پویتر آتما ہم دھنیواد کرتے ہیں اس سہیت کے لیے کیونکہ یہ بھی آپ ہی اور سے دیا ہوا گفت ہے یہ ہماری محنت سے پرابت کی ہوئی سامرت نہیں ہے یہ آپ کی اور سے دیا ہوا گفت ہے جب ہم نے آپ کے اکلوت پت پربی یشو مسیح پر ویش واس کیا تو پربی یشو مسیح کے دوارہ ہمیں پرمیشور کی سنتان ہونے کا جو عدhikار پرابت ہوا اس عدhikار کا چن پویتر آتما ہے جو ہمیں پتہ کی اور سے دیا گیا وہ نیا صبح پرمیشور یا صبح جس کے دوارہ ہم پرمیشور کے بچے بن کر پرمیشور کی مہیمہ کا کارن بن سکے اور وہ جیون شروع کر سکے جو پرمیشور یا جیون ہے آتم جیون ہے تاکی ہمارا جیون پرمیشور کی مہیمہ میں پرگٹ ہو اور پرمیشور کی مہیمہ کا کارن پھنے تاکی ہم سب لوگ پرمیشور ہم سب لوگوں کے جیون میں اپنے کاری کو پون کر کے مہیمہ کر سکے ہم دھنی بات کرتے چاہتے پتہ پرمیشور کلیسیہ کے ہر انگ میں آپ کی سامر صدھ ہو اور آپ کی مہیمہ پرگٹ ہو اور ساری مہیمہ آپ پراتنہ کو آپ پرمیشور مسیح کے نام سے مان آمین پرمیشور آپ کو آشیش دے پریز تا لڈ مہیمہ